ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV ٹورنٹو پولیس چیف نے پولیس کی جانب سے نسل پرستی پر عوام سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا ہے کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائب وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جب وفاقی حکومت کی طرف سے امیجنسی ایکٹ کی درخواست دی گئی تھی اس وقت ملک کی معاشی ساکھ کو خطرہ تھا آٹوان میں دو سکھوں کو دہشتگردی کی جالی اطلاع کے بعد حراست میں لیا گیا جنہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا گیا روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری ورننگ دی گئی ہے ہرلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ روسی چی کا ذو کنگ زید زیدی ڈیشتر جسام دیشتر شیر میں باشی نیچی لبیدیگ دیشتر پیشتر 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 Smar را مایت ملک کی ورحوشتر ہی بیدیگردیگردی بھی بیدیگردی بیدیگردیم یکی طردی بیدیگردی بیدیگردیگردی دیگردیهاً at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon Canada میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے ٹورنٹو پولیس چیف نے پولیس کی جانب سے نسل پرستی پر عوام سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا ہے پولیس سروس نے افسران کو خبردار کیا ہے کہ وہ عوامی رد عمل کے لیے تیار رہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو پولیس چیف جیمز ریمر نے عوام سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پولیس کی جانب سے نسل پرستی اور افسروں کے طاقت کے استعمال کے بارے میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے آداد و شمار جاری کیے گئے ہیں پولیس سرویس نے افسران کو خبردار کیا ہے کہ وہ عوامی رد عمل کے لیے تیار رہے ہیں اس سے قبل بھی ٹرانٹو پولیس میں تاثب کے حوالے سے کئی ریپورٹس چاری کی گئی ہیں تاہم یہ ریپورٹ پولیس کی جانب سے خود تیار کی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سیاہ فارم کمیونٹی کو پولیس فورس کا سامنا شہر کی آبادی میں ان کے حصے سے زیادہ شرح پر کیا جاتا ہے اس ریپورٹ میں سال دوہزار بیس میں اسٹرپ سرچس کا ڈیٹا اکھٹا کیا گیا ہے جبکہ دوہزار بیس سے پہلے پولیس کو ان لوگوں کی سمجھی جانے والی نسل کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کے خلاف انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تھا اور نہ ہی افسران نے ان لوگوں کی نسل کو ریکارڈ کیا تھا جنہیں اسٹرپ سرچس کا نشانہ بنایا گیا تھا یہ ایک ایسا عمل ہے جسے کینیڈا کی سپریم کورٹ نے فطری طور پر رسوہ کن قرار دیا تھا جو دوہزار انیس کی ایک سخت ریپورٹ میں ٹرانٹو پولیس کے اندر معمول کے مطابق تھا دوہزار انیس میں بھی پورے آنٹیریو میں پولیس سرویسز کو صوبے کی طرف سے یہ سمیداری دی گئی تھی کہ وہ افسران کی جانب سے طاقت کے استعمال کے ریپورٹس میں کسی شخص کی سمجھی جانے والی نسل کی معلومات شامل کرنا شروع کریں ٹرانٹو پولیس نے ملازمین کو ہفتے کے آخر میں بھیجے گئے ایک پیغام میں بتایا کہ ریپورٹ کے اجرہ کے بعد کے چند ہفتے چالنجنگ ہو سکتے ہیں کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائب وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جب وفاقی حکومت کی طرف سے امرجنسی ایکٹ کی درخواست دی گئی تھی اس وقت ملک کی معاشی ساتھ کو خطرہ تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں فریڈم کانوائی احتجاج کے دوران ملک کی معیشت کو خطرہ تھا کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائب وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ نے عرقین پارلیمنٹ کو بتایا کہ جب وفاقی حکومت کی طرف سے امرجنسی ایکٹ کی درخواست دی گئی تھی اس وقت ملک کی معاشی ساکھ کو خطرہ تھا کرسٹیا فری لینڈ حکومت کی جانب سے ہنگام اختیارات کے بے مثال استعمال کی تحقیقات کرنے والی خصوصی کمیٹی کے سامنے ابھی تک پیش ہونے والی آلہ ترین وزیر ہیں وہ مخصوص ڈیٹا جو اس ایکٹ کے نفاظ کے وقت دستیاف ہوتا شیئر نہیں کریں گی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ احتجاج مظاہروں میں قومی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا تھا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ یہ بات میرے لیے واضح تھی کہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک قابل اعتماد تجوارتی پارٹنر اور سرمایہ کاری کے قابل اعتماد مقام کے طور پر ہمارے اقتصادی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں گہری تشویش میں تھی کہ یہ غیر قانونی ناکابندی اور یہ غیر قانونی قبضے تحافظ پسندی کی ایک نئی لہر کو بھڑکا دی گا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات کو گہرا نقصان پہنچائے گا یہ ایک حقیقی معاشی خطرہ تھا اس طرح کا خطرہ خاص طور پر اس لمحے محسوس نہیں کیا جا سکتا بلکہ آنے والے سالوں میں محسوس ہوتا ہے اوٹاوہ میں دو سکھوں کو دہشتگردی کی جالی اطلاع کے بعد حراست میں لیا گیا جنہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اوٹاوہ میں دو سکھوں کو دہشتگردی کی جالی اطلاع کے بعد حراست میں لیا گیا جنہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا گیا یونائیٹڈ فرنٹ آف سکھ کینیڈا کے عرقین ہر سال اوٹاوہ جاتے ہیں تاکہ ہندوستان کے انیس سو چاراسی کے سکھ مخالف قتل عام کے متاثرین کو یاد کرے جب چار دنوں میں تقریباً اٹھائی سو سکھ مارے گئے تھے ہفتے کے روز اوٹاوہ پولس کا کہنا ہے کہ انہیں ممکنہ دہشتگردی کے خطرے کے بارے میں اقتلاح ملی تھی اور اس کے بعد پارلیمنٹ ہل کے آس پاس کے علاقے کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا دو سکھ مردوں کو جو سکھ یادگاری تقریب کا حصہ تھے کوبی رہائی سے قبل حراست میں لیا گیا تھا ریلی کے منتظمین میں سے ایک اور غلط طریقے سے حراست میں لیے گئے دو افراد کے ترجمان ہر پرید ہنسرا کا کہنا ہے کہ پولس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ معاملات کی تحت تک پہنچ جائیں گے ہنسرا کا کہنا تھا کہ اوٹاوا پولس نے ہم سے معفی مانگی اور بڑے پیمانے پر بار بار معفی مانگی اور کہا کہ آپ لوگ دہشتگردی کے جھانسے کا شکار ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ تھا کنیڈا کے سب سے ممتاز سکھ انڈی پی رہنمہ جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ ناقابل قبول تھا بغیر کسی حقیقی بنیاد کے بغیر کسی حقیقی ثبوت کے دو سکھ مردوں کے ساتھ انتہائی ناقض سلوک کیا گیا ان کے اپنے الفاظ میں ان کے خاندان کے سامنے شرمندہ ہونے کا احساس دلائیا گیا ایک جھوٹی کال کی بنیاد پر ان کی بیزتی کی گئی جس سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا گیا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے روس نے ازویت پلانٹ میں محسور یوکرینی شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کا اعلان کر دیا روسی وزارت دفع سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یوکرین نے شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی ہے اور روس شہریوں کے انخلا کے لیے کام کر رہا ہے خیال رہے کہ پلانٹ میں ہزاروں افراد محصور ہیں جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی فوج نے سیورو دونس شہر میں محصور یوکرینی فوجیوں کو آخری انتباہ چاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہتھیار دال دیں روسی افواج نے سیورو دونس کے سناتی مرکز میں بچ جانے والے یوکرینی فوجیوں کا رابطہ منقطر کرنے کے لیے شہر کے تینوں پلوں کو تباہ کر دیا ہے روس کی فوج نے یوکرین کے فوجیوں کو آخری انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یوکرین کی فوج نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے پیچ میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے فوجی سیورو دونس شہر سے پسپا ہو گئے ہیں اور تقریباً پانچ سو سے زائد یوکرینی شہری آزوت کیمیائکار خانے میں محصول ہو گئے ہیں درین اصنا یوکرینی صدر ولاد امیر زیلنسکی نے ایک ویڈیو بیان میں قوم سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ روس کے تباہ کن حملوں کے سامنے ڈٹے رہے یوکرینی صدر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ مشرق خطے میں ہونے والی لڑائی آنے والے چند ہفتوں میں باقاعدہ جنگ کا رخ طے کرے گی ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیلحال اپنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV